موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہزارات نیوز میں ہوں اے شکریشی نور تو چھپی رستم نکلی مشہور اتاکارہ کی سیاستدان کو کمپنی فراہم کرنے کے لیے کئی کئی ہفتے اس کے ساتھ جیل میں رہتی تھی پاکستان کے سینئر صحفی زیاد شاہد کے تحلقہ خیز انشافات پاکستانی سیاست کا گینونہ جہرہ تو عوام کی نظروں میں آتا رہتا ہے تاہم شو بیس انڈسٹری سے بھی آنے والی بوباز اوقات محل کو ناغوار بنا دیتی ہے پاکستانی سیاست اور شو بیس انڈسٹری ایک دوسری کے ساتھ لازموں ملزوم سمجھے جاتے ہیں اور کئی سیاستدانوں کے اسے قبل شو بیس سے وابستہ خواتین کے ساتھ تو سکینڈل منظری عام پر آ چکے ہیں ایسا ہی ایک اور انشاف قزشتے روز پاکستان کے نامور اور مروح صحفی اور روز نامہ خبریں کے چیف ایڈیٹر سیاست شاہد نے نیچی ٹی وی سوانیوز کے پروگرام کھرہ سچمک کیا سیاست شاہد کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاستدان بات کرتے وقت سر اتنا انچا کر لیتے ہیں کہ ان کے سر پر پہنی ہوئی ٹوپی ہی کر جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر مالدار اور بڑا آدمی یا سیاستدان جیل جاتے ہیں بیمار پر جاتا ہے اور اسے پھر اسکتال منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن اسکتال منتقل ہونے کے بعد وہ کس طرح رنگ رلیاں مناتے ہیں میں آپ کو پورے سوکوں سے ایک سچا واقعہ سناتا ہوں سیاست شاہد نے بتایا کہ ایک بڑا سیاستدان جیل کیا تو مجھے اس نے ملنے کا کہا میں جیل کی بجائے اس کے بتائے ہوئے اسکتال گیا تو وہاں پر کمرے میں صرف ایک پولیس والا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے میں نے اسے کہا کہ آپ کو نہیں پتا میں نے کس سے ملنا ہے اس نے کہا کہ صاحب یا نہیں ہے وہ جہاں ہے آپ کو لے چلتا ہوں پتا چلا کہ جن کو ہم جیل میں سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑی سختیاں برداشت کر رہے ہیں وہ اسکتال میں نہیں بلکہ ایک پرائیوٹ کوٹھی لے کر اس میں اپنی قید گزار رہے ہیں زیاد شاہد کا کہنا تھا کہ میں اس پولیس والے کے ساتھ اسطاع سے نکلا تو وہ مجھے اسطاع سے چند ہی قدم دو ایک کوٹھی پر لے گیا جہاں وہ صاحب کرایا ادا کر کے پتا نہیں کتنی عرصے سے رہش پذیر تھے اور جب میں اندر گیاد اس کے ڈرائنگ روم میں مجھے پاکستان کی ایک بہت اچھی آرٹیسٹ اور ڈانسر اداکارہ نور اپنی والدہ کے ساتھ نظر آئے میں نے نور سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو میں تو پچھلے تین ہفتوں سے یہیں رہش پذیر ہوں اور صاحب کی خدمت کرنے کے لیے آئیں ہوں زیاد شاہد نے انکشاف کیا کہ مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ نور کے بعد پاکستان کی ایک اور بڑی ڈانسر کی اگلے مہینے کے لیے بوکنگ کی گئی ہے اور وہ صاحب کی آ کر خدمت کریں گی زیاد شاہد کا کہنا تھا جب سزائیں سب تکلیفیں سب دکھ عام آتمی کے لیے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا سب دکھ عام آتمی کے لیے ہیں